السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دیکھئے آج میرے کچن میں بن رہا ہے دہی اور دھویں والا گورت دھویں کی وجہ سے اس میں ایک سموک کی فلیور آتا ہے بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا دافتوں میں بنائیے بقرائی دانے والی ہے بقرائی پر بنائیے بہت ہی زبردست یہ بن کے تیار ہوگا ہے بہت آسان ریسپی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار بھی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس کو کیسے بنایا کوکر چولے کے اوپر چڑھا دیا ہے اور ہاف کپ میں اس کے اندر آئل ڈال لیتی ہوں آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں میں نے یہاں پر سرسوکی تیل کا یوس کیا ہے مسترڈ آئل کا تھری میڈیم سائز کی پیاس تھی جس کو میں نے باری باری کٹ لیا ہے پیاس کو آئل کے اندر ڈال کے فرائی کر لیتے ہیں آئل کا میں نے کم استعمال کیا ہے کیونکہ بکرے کے گوشت میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے فیٹ ہوتا ہے اس لئے میں نے آئل کم ڈالا ہے اب یہ ایک کلو بکرے کا گوشت ہے یہ ڈال دیتے ہیں بکرے کا گوشت ڈالنے کے بعد بھون لیتے ہیں گوشت کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اس کو بھوننے میں ہمیں پانچ چھ منٹ لگ جائیں گے اچھے سے بھوننا ہے بلکل پانی نہیں رہنا چاہیے اچھی طرح سے بھون لیں گے بکرے کے گوشت میں بہت زیادہ چربی ہوتی ہے اس لئے آئل کم ڈالا ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے آئل ڈال لیجئے گا اگر کم لگے تو بعد میں بھی آئل ڈال سکتے ہیں 2 table spoon میں اس کے اندر ڈالوں گی لسن کا پیسٹ اور 2 table spoon میں ڈالوں گی اس کے اندر ادھرک کا پیسٹ ایک کلو گوشت کے اندر 2 table spoon ہی ادھرک کا پیسٹ جاتا ہے اور 2 table spoon لسن کا پیسٹ جاتا ہے 1 teaspoon میں ڈالوں گی لال مرچ پاوڈر اور 1 teaspoon میں ڈالوں گی گرم مسالہ اور زیرا ڈالوں گی 1 teaspoon زیرا پاوڈر یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد نمک ڈالیں گے 1 teaspoon نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دھنیا پاوڈر ڈالا ہے میں نے 2 table spoon لال مرچ بھی میرے یہاں کم کھائی جاتی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے 1 teaspoon ڈالی ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں 1 cup دہی ڈالا ہے اور 2-3 تیز پتہ دالا ہے تیز پتے چھوٹے تھے تو میں نے 3 ڈال دی اگر آپ کے پاس بڑے تیز پتے ہیں تو 2 ہی ڈالیے گا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اچھے سے mix کر دیتے ہیں اس طرح سے mix کرنا ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے بہت ہی زبردست یہ گوشت بن کے تیار ہوتا ہے بقرائی دانے والی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ڈائی کریے گا بہت شاندار دھوان گوشت بن کے تیار ہوتا ہے اب ڈھکن لگا دیتے ہیں تیز آنچ پہ ہم پکائیں گے سی ٹی آنے تک جب سی ٹی آ جائے گی تو چولہ ہلکہ کر دیں گے 30 منٹ کے لیے اور چولہ بن کرنے کے بعد اس ٹیم نکل جانے کے بعد ڈھکن کو کھول لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کیا زبردست کتنا خوبصورت یہ گوشت بن کے تیار ہو گیا ہے اب گوشت کو بھون لیتے ہیں اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے اس کو ڈرائی کرنا ہے بہت اچھے سے بھون لینا ہے اور پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں گوشت گلا ہے کہ نہیں گلا ہے دیکھیں بہت اچھے سے گل گیا ہے گوشت دیکھیں کتنا زبردست ایک دم گلا ہے گوشت اچھے سے گلا ہی ہوا اچھا لگتا ہے اب ہم اس کو بھون لیتے ہیں اس میں جتنا بھی پانی ہے اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست یہ گوشت بن کے تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی کتنا لذیذ یہ لگ رہا ہے بس اچھی طرح سے بھون لینا میں نے پانی نہیں ڈالا ہے دہی کا ہی یہ پانی ہے دہی نہیں پانی چھوڑا ہے اور اسی میں گوشت بھی گل گیا ہے بس اس کو بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر دھوان لگائیں گے دھوان سے تو اس کے اندر بہت اچھی خوشبو آنے والی ہے دیکھیں گوشت جو ہے وہ اچھے طرح بھون گیا ہے اس کو بھوننے میں مجھے دسمنٹ لگے ہیں تیز آنچ پہ میں نے اس کو بھونا ہے اور بالکل اس کو جتنا بھی پانی تھا جتنا بھی شوربتہ سب ڈرائی ہو گیا ہے اچھے سے بھون گیا ہے مسالہ بہت زبردست لگ رہا ہے اگر آپ لوگ بھی اسی میتھر سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دھویں والا گوشت بھی اتنا ہی مزیدار بن کے تیار ہوگا بہت جلدی بھی بن جاتا ہے اس کوئلے کو جلا لیتے ہیں دھویں کے لیے کوکر کے اندر ایک ایلمونیوم فائل میں نے رکھ لیا ہے آپ اسٹیل کی کٹوری بھی رکھ سکتے ہیں اور جب کوئلہ اچھی طرح سے جل جائے تو اس ایلمونیوم فائل کے اوپر یا پھر آپ نے جو کٹوری رکھئے اس کے اوپر اس کوئلے کو رکھ دینا ہے اور اوپر سے اوئل یا پھر گھی ایک چمج ڈال دینا ہے اور ڈھککن کو بند کر دینا ہے ڈھککن کو بند کر دیں گے تو اندر اچھی طرح سے دھویں جو ہے وہ گوشت کے اندر دھویں کی مہک آ جائے گی اور بہت ہی سموکی فلیور آئے گا اب یہ پانچ منٹ کے لیے میں نے ڈھککن کو بند کر دیا ہے اب پانچ منٹ بعد میں کھول کے دیکھوں گی دیکھیں ابھی بھی دھویں اندر موجود ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے پورا گھر اس خوشبو سے مہک گیا ہے بہت زبردست یہ بن کے تیار ہوا یہ میری ساس کی ریسپی ہے وہ اسے بہت اچھا بنایا کرتی تھی اسی ریسپی کو میں نے بھی فالو کیا ہے بہت ہی زبردست بنایا ہے ان سے لوگ فرمائش کر کے بنوائیا کرتے تھے اب اوپر سے ہم اس کے اوپر دہی ڈال دیتے ہیں اس طرح سے اور تھوڑی سی پیاز ڈال دیں گے گول گول سلائز کر کے اور بلکل باریک پیاز کٹ کے ڈالنی ہے اس طرح سے پیاز ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے ہر دھنیا ہر امیش ڈال دیتے ہیں دھوان اور دہی والا گوشت بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو روٹی سے کھائیے نان سے کھائیے شیرمال سے کھائیے بہت ہی زبردست یہ گوشت بن کے تیار ہو گیا ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا ریسپی پسند آئے تو اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اسی طرح بخرید اسپیشل ریسپی میں لاتی رہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے انشاءاللہ پھر ملوں گی اچھی ایزی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ